ہلو ایوریون تو آج ہم جس مووی کا ریوی کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے ڈیمزل اور یار ڈیمزل مووی ہے یہ نیٹ فکس پہ اور یار اس مووی کی مین کاسٹ میں ہے ملی بوبی براؤن یار سٹینجر تنگز میں نے دیکھا تھا اس کے اندر ایک 11 کا کریکٹر تھا آپ سب کو پتا ہوگئے یار سٹینجر تنگز کس نے نہیں دیکھا اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یار لازمی دیکھیں بہت ہی کمال لیول کی سیریز ہے چار سیزن آئے میں اور ابھی پانچ سوان ہے پانچ سوان بڑا مزا آئے گا اس کے اندر یار ایک 11 نام کی کریکٹر تھی سٹارٹ سے یار چھوٹی تھی تھی نا ملی بوبی براؤن یار میں اس سے فالو کرتا ہوں اور اتنی یار انرسنٹ کریکٹر ہے نا وہ 11 جو ملی بوبی براؤن ابھی بڑی ہوگئے بڑی مرلہ خوبصورت ہے انتاعہ کی خوبصورت ہے جب وہ چھوٹی تھی نا 11 اس وقت یار جو اس کا ملی چارم تھا جب اس سکرین پہ آتی تھی 11 اور اپن یار یہاں پر سیدھے لگتی تھی یہاں پر اور اتنا یار اس سے ملی بڑی بڑی ہے تو یار اگر اس کی مووی ہے یار دیمزل کوئی بھی مووی آجائے اس کی میں نہ دیکھوں ایسے ہوئی نہیں سکتا کہ یار ملی بوی براؤن ملب یار ایم بگ فین آف ارز اور ای لاب ار سمپلی اگر کہوں جب وہ چھوٹی تھی تب تو مجھے ملب دل میں ایسے اس نے جگہ بنا لیا اسٹینجر تنگ جب میں دیکھا تھا ملب اس کے علاوہ مجھے اس کی مووی کوئی بھی ہو میں لازمی دیکھتا ہوں نیٹ فلکس والوں کو یار پتا تھا کہ لڑکوں کو اگر یہ موویز دکھانی ہے نا تو ملی بوی براؤن کو ڈال دو نیٹ فلکس والوں ان کو یقین ہے اس پر پکی باد ہے کہ میلی بوبی براؤن کو ڈال ہے لڑکے نہ دیکھے ایسے ہوئی نہیں سکتا کیونکہ بندی کا یار لیول ہے اور یار میں ریویو کرنا ہی تھا سوری تو چلیں بینہ درکی میں آپ کو اس مووی کی تھوڑی سی کھانی کے پر بتاتا ہوں تو یار اس مووی کی کہانی ہے ڈیمزل نام کی ایک لڑکی ہے اس کی یار کواری لڑکی ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے یار ایک ریچ رویل فیملی کے ساتھ بٹی یار جب اس لڑکی کے اندر شادی ہوتی ہے تو یار وہ اچانک سے ایک غار میں پہنچ جاتی ہے اب وہ غار میں کیسے پہنچتی ہے یہ تو یار میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ یار پھر وہ سپوائلر ہو جائے گا بٹ یار وہ اچانک سے گھار میں پہنچ جاتی ہے اور گھار میں یار ایک ڈرائگن ہے اب وہ یار جو لڑکی ہوتی ہے وہ ڈرائگن سے کیسے بچتی ہے اور گھار سے نکل پاتی ہے فس جاتی ہے ہمیشہ کے لیے وہاں پر ہی یا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس لڑکی کے ساتھ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو دیکھنے پڑے گا اس مووی کو بٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرے ایکسپینس اس مووی کو دیکھ کر کیسے رہا تو یار میں آپ کو سمپلی بتا دوں کہ میں نے اس مووی کو سمپلی یار ملی بوبی براؤن کے لیے دیکھا تھا مجھے اس مووی کا کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ اس مووی کے اندر کیا چاہ رہا ہے کوئی میں نے ٹریلر نہیں دیکھا میں نے صرف یار سمپلی اس مووی کو اس لیے کلک کی ہے کہ یار ملی بوبی براؤن اس کے اندر ہے اور جب میں نے اس مووی کو سٹارٹ کی ہے تو یار زیادہ تر ملی بوبی براؤن کو دکھایا جا رہا تھا تو یار میں بڑا خوش بھی تھا بٹی یار اس مووی کے اندر جو وی ایف ایکس دکھایا گیا نا وہ یار مجھے بالکل صحیح نہیں لگا مطلب وہ ایوریج تھا بہت کم ڈرائگن جب تک یار کیج میں ہوتا ہے نا اس کا وی ایف ایکس بہت اچھا ہوتا ہے بٹی یار جب سے جب وہ روشنی کے سامنے آتا ہے نا باہر تو یار ڈرائگن کو جو وی ایف ایکس ہے وہ بالکل مطلب مجھے ایسے فیک فیک لگ رہا تھا ڈیمزل مووی کے اندر وہ فیل نہیں آ رہی تھی یار اندھیرے میں ٹھیک تھا بٹ جیسے ہی روشنی میں آتا ہے ایسے عجیب سا ریلسٹک نہیں فیل آ رہی تھی اور عجیب سا ڈرائگن لگ رہا تھا اور چھوٹا تھا یار بہت تو ڈرائگن کے ماملے میں بالکل سٹیسفائی نہیں تھا بٹ جو اورال سٹوری ہے سٹوری ٹھیک تھی ایوریج تھی اور ملی بابی برون کا کریکٹر تھا اس کے اندر اس مووی کے اندر ڈیمزل وہ یار اچھا تھا بٹ مجھے تو بہت پسند ہے یار ڈیمزل اب میں جھوٹ کیوں بہت دوں لیکن اگر آپ ریویو کے معاملے میں دیکھیں تو مووی یار ایوریج ہے اتنی اچھی بھی نہیں اتنی بری بھی نہیں ہے بٹ اگر آپ ملی بابی برون کے فین ہیں تو آپ اس مووی کو لازمی دیکھ سکتے ہیں اور اگر میں بات کروں اولار پروڈکشن کوالٹی وی ایف ایکس فرق تو یار وہ ایوریج ہی ہے میں تو کہوں گا بلو ایوریج ہے ملو ایوریج ہے اتنی اچھے نہیں تھے بٹ اگر آپ ملی بابی برون کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آج کے لیے اتنی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے